وہ پورا بنے گا وہ دکشہ موجود ہے آج بھی موجود ہے پروٹوکالز آز ڈی ایلڈرز آز ڈی زائن اٹھارہ سو ستہ نوے میں انہوں نے یہ نقصہ دیا دنیا ایک سامپ اس کے گرد ہے اور وہ ان سم کے علاقوں کو یہ لے کر کے گریٹر اسرائیل بنائے گے کیوں بنائے گے اس لیے کہ دیر کروڑ اسرائیلی دنیا میں ہے ابھی کوئی پینتیس لاکھ آیا ہے صرف موجودہ اسرائیل میں کتنے ہیں تین ملین ساڑھے تین ملین اللہ اللہ خیل صلی اللہ وہ کہتے ہیں سارے اسرائیلی یہ یعودیوں بھی یہاں لائے گے اس کے لیے میں نقص پا چاہیے ہمیں نقصے گریٹر اسرائیل یہ ہم بنائے گے اور یہ میں نے جیسے کیا کہ حاصل ہوگا نمبر ایک آرمگیڈون نمبر دو گریٹر اسرائیل نمبر تین دیمولیشن آف مسجد اقصہ این قبت السخرا مسجد اقصہ اور قبت السخرا پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی معلوم ہے کہ نہیں یہ اصل میں یروشنل کا ایک ماؤنٹ ہے ایک پہاڑی ہے جسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے تھے اس ماؤنٹ کے اوپر حضرت سلمان علیہ السلام نے معبد بنایا تھا عبادتگاہ بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہتے ہیں ہمارے رضی مسجد تھی حضرت سلمان کے بنائے ہوئی عبادتگاہ جو ہے وہ کیا ہے مسجد ہے اب وہی پر جو ہے بعد میں جب سفر شروع ہوا ہے حضور کا بیت المقدس سے تو جس چٹان سے وہ براغ کی فلائٹ شروع ہوئی ہے اس چٹان کے اوپر عبد البلک بن مروان نے ایک بہت بڑا گمبت بنا دیا تھا اس گمبت کے اوپر سونے کی پتری شاہ حسین نے چڑھائی ہے جو فوت ہو گیا جس کا بیٹا ہے شاہ حسین جو فوت ہو گیا اور اسی وقت کہا تھا یہ یہودیوں نے یہ سونا غالب پیتیس من یا پیتیس ٹن یہ میں کہہ نہیں سکتا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم ٹیمپل بنایں گے تو وہ جو مسجد عمر تھی جہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہاں پر مسجد اقصہ ہے اور وہ جو ہے ٹیمپل جو ہے دوم آف دی راک قبط سخرا سخرا چٹان کو کہتے ہیں چٹان کے اوپر دوم ہے یہ ہے وہ نقشہ ہے یہ لیکن کتنے لوگ دیکھ سکیں گے اس کو اس میں دیکھئے جو بڑا ڈوم ہے وہ ادھر ہے یہ ہے قبط سخرا چھوٹا ڈوم ادھر ہے یہ ہے مسجد اقصہ دیکھیں یہ دونوں ٹیمپل ماؤنٹ پر ہیں انہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل بڑھانا ہے یوں سمجھئے یہودیوں کا خانہ کعبہ تقریباً انیس سو برس سے گرا پڑا ہے سن ستر عیسری میں گرا دیا تھا ٹائٹس رومی نے ماملہ نہیں گرایا رومیوں نے جو بت پرس تھے انہوں نے گرایا تھا اس نے سے گرا پڑا اب انہوں نے بنانا ہے سن سرسر میں انہیں قبضہ مل گیا سن سرسر سے پہلے ایس یرو شرم جو ہے وہ جورڈن کے پاس تھا سرسر کی جنگ میں جو ہے انہوں نے جیتا ہے اسے واپس لیا ہے اور وہاں پر اب اسے گرانا ہے یہ ہے تھرڈ آرمگیڈون نمبر ایک پیریٹر اسرائیل نمبر ٹو دیمولیشن اور نمبر چار وہاں لاکر رکھیں گے تھرون آف ڈیویڈ کو یہ پتہ نہیں شاید پہلی مرتبہ اللہ سن رہے ہیں وہاں مجھے بھی آج سے دو سال پہلے جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا میں احرام لے گیا یہ کیا ہے حضرت دعوت کا تقس کہیں محفوظ ہے یہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت دعوت کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی ہے اسی پر بٹھا کر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی پھر جو حضرت سلیمان نے یہ مابد بنا دیا وہ مابد میں رکھ دیا گیا اس کے بعد کسی بھی اسرائیلی بادشاہ کی تاج پوشی وہی میں بیٹھ کر ہوئی جب ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسیوے میں گرا دیا ان کے ٹیمپل کو وہ پتھر لے گیا وہ پتھر روم گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے سکاٹ لینڈ آیا سکاٹ لینڈ سے بٹھا دیا میں آگیا انگلینڈ میں آگیا اور انگلینڈ میں چودہویں صدی عیسیوی میں اس پتھر کو ایک کرسی کی شیٹ کے طور پر لگا کر یہ ٹھرون بنا دیا گیا اور یہ جو آہو کی پارلیمنٹ ہے ویسٹ مینسٹر ویسٹ مینسٹر کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چرچ ہے ویسٹ مینسٹر اے وے اس میں رکھا ہوا ہے اور اب برطانیہ کا کسی بادشاہ کوئی جو کوئی ہے تاج پوشیوں کی کس پتھت ہو وہ لاکر رکھا جائے گا یہ چار نکاتی ایجنڈا ہے جس پر جیوس اور جو عیسائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں نیو کون یہ آقلا پڑھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ متفق ہیں یہ چار نکاتی ایجنڈا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو اس سلیمی جنگ کا مرکزی مارکہ ہے وہ وہاں ہونا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے افغانستان اور پاکستان ان سے دبٹ لیں اس لیے کہ جب یہ گرائیں گے جب یہ بیت المقدس کے اندر ہماری مسجد اقصہ کو گرائیں گے اور جب یہ قبط سنگل پورے عالم اسلام کے اندر آگ لگے گی اور یہ جو حکومتیں ہیں اوپر بیٹھیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی یہ تو جو جیسے کہ بعض سرمایہ دار کار خانے دار جو ہے ایک تو ان کے ہاں لیبر یونین ہوتی ہے جنوین اور ایک ہوتی ہے پاکٹ یونین وہ پاکٹ یونین سے ہیں فرام حکومت ہیں انکلوڈنگ اوپر اون مشرف سے بھار پاکٹ اوپر کون ہوگا اور وہ وزرداری اس کا باپ نکلا ہے دونے ایک دوسرے سے آگے اور جیسا کہ میں نے بتایا فہد کے بعد ہمیں امید تھی بہتری کی وہاں تو فہد کا باپ آگیا وہ تو سب سے بڑھتے تھے آگیا ہے وہ تو سجدہ ریز ہو گیا ہے امریکہ کے سامنے تو اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہو سکتا ہے پاکستان کے ایٹرمک جو اساسے ہیں وہ فنڈیمنٹلس کے ہاتھ میں آ جائیں یہ حکومتیں سہلاب میں تنکوں کی طرح بہ جائیں گی یہ ہے اس لیے میں دو باتیں آپ کو بتا دوں انیس سو سڑھ سڑھ کی در جنگ ہوئی تھی سکس ڈیز وار اسرائیل نے تین مسلمان ملکوں کو مصر سے سینائی پرنسلہ لے لیا شام سے گولان ہائٹس لے لیا اور جورڈن سے یہ پورا ویسٹ بینک لے لیا اسی ویسٹ بینک کے اندر یہ حصہ تھا جس پر کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے اور جس پر یہ دو سٹریکچرز ہمارے کھڑے ہوئے مسلمانوں کے مقدس مقامات مسجد اقصہ اور نمبر دو قمت اس سکرہ اس وقت جو ہے انہوں نے جشن منایا تھا انیس سو سڑھ سوٹھ میں اپنی فتح کا جسن منایا پیریس میں اور وہاں تقریر کی تھی بنگوریون نے بنگوریون ہوا دی فرس پرائم منسٹر ازرائیل اور اس نے یہ کہا تھا ہمیں کسی عرب ممالک سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں خطرہ صرف پاکستان سے ہے حالانکہ پاکستان ایٹمک پاور تو نہیں تھا اس وقت اس وقت جو ہے اس اصل صلیمی جنگ کی تمہید کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میسٹرہ پنجے گاڑ کر افریکہ بیٹھنا چاہتا جانے والا نہیں ہے یہ ہمارے بعض دوستوں نے جو بلوچستان میں رہتے ہیں جس طرح کی کنسٹرکشنز یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان کے جو بارڈر ہیں افغانستان کے ساتھ ایسے بنکرس بنا رہے ہیں اتنے سیوی بنکرس کہ پتہ ہی نہیں کرتا کہ ان کے واپس جانے کی کوئی نیت ہے یہ پنجے گاڑ کر بیٹھیں گے کیوں بیٹھیں گے انہیں پتہ ہے حدیث رسول کا کہ جب وہ آخری برحلہ آئیتہ جنگوں کا تو اس کے بعد یہاں سے فوجیں جائے گی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خوطر جنگ کرے گی یہودیوں کے ساتھ وہ آخری برحلہ وہ دوسرا دور جو آنا ہے یہ پہلے دور کی بات میں کر رہا ہوں دوسرے دور کا ایڈ آپ کو بتا رہا ہوں اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ جب مہدی آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے یہ بشترک کی طرف سے فوجیں آئیں گے برشنگ میں پاکستان بہرحال اس لیے وہ اس دونوں کا معاملہ جو ہے پاکستان کے کم سے کم ایڈمیک دانت اوڑ دے ایڈمیک دانت اور وہ ہمارے در گھس چکے ہیں ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں اسلام آباد کا گھراؤ ہے سہالہ میں ان کا مرکز ہے اور جب امریکہ کی ایمبیسی ہے وہ کیا ہے کہا جارہا کہ منی پینٹیگون بن رہی ہے وہاں پر سیکڑوں مکان انہوں نے اسلام آباد نہیں ہے سیکڑوں مکانات انہوں نے پشاور بنی ہے پشاور کا جو ہے فائل سٹار ہوتل ان کے قبضے میں ہے ہماری بعض ائرپورٹس ان کے قبضے میں ہیں ہمارا وزیر آزم یہ صدر بھی نہیں جا سکتا وہاں پر کسی اور پاکستانی آفیشنل کی زیادے کا کیا سوال نوٹی اور پرزیدنٹ اور پرائیز مرسل کی گوزیر وہ ان کے اپنے ہیں تو یہ تو در حقیقت سورہ بنی اسرائیل بھی الفاظ آئے ہیں وہ تو ہمارے اندر کھس چکے ہیں ہمارے گھروں میں دوست چکے ہیں جب چاہے ہیں کہ کر لیں گے اس کے لیے انہیں کوئی بہار نہ چاہیے یہ ہمارے ہاں سارے جو ہو رہے ہیں یہ بڑے بڑے دھماکیں یہ جو کراچی میں ہوا ہے یہ تو خود کچھ بھی نہیں ہے یہ کہاں سے ہو رہا ہے کہاں سے انہیں اس قسم کا جو مواد مل رہا ہے اس قسم کا بارود کہاں سے مل رہا ہے کون ہے وہ چاہتا ہے پاکستان میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے نیٹو فورسز آئے گی مغرب سے اور بھارتی فورسز آئے گی مشرق سے تاکہ ہم پاکستان کا ایٹمی خطیا ختم کرنا اس کے پاس پاکستان مل بی اٹی مرسی اور بھارت معاذ اللہ یہ ان کے درشے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہمارا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے awareness ہونی چاہیے we are there where do we stand where we are heading جا کہا رہے ہیں یہ انسانیت کا جو کافلہ کے در جا رہا ہے کیا حالات آنے والے ہیں آخر حضور یوں ہی تو خبریں نے دیئے ہیں کوئی آپ کی ہو بھی تو نہیں تھی معاذ اللہ یہ نبعوت کا فنکشن ہے جو آپ نے ادا کیا خبریں دیئے ہیں ہے موسیقی